ہلو ایبیون ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میرے ایک نئے فلوگ میں تو دونوں بچوں کو کمبل میں لے کر بیٹھنا پڑ رہا ہے کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے یہاں پر تو یوپی میں بہت ہی سیادہ تھنڈ ہے اور ایکچولی سب جگہ نورتھ انڈیا میں تو تھنڈ ہوتی ہے تو ابھی بہت تھنڈ پڑ رہی ہے تھنڈ کا جو پیک ہوتا ہے نا وہ چل رہا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں پر ٹوئنس کا کیا ہے یہاں پر جیسے کی ابھی ایک نئی چیز ہے کہ گارگی اس کو اپنی چیز چاہیے جیسے کی ابھی گارگی کو جب میں نے اس کا بلینکٹ دیا تو وہ بہت خوش ہو گئی اور کیشب تھوڑا سا بھولا ہے کیشب کو کچھ بھی دو تو کیشب اس میں خوش جاتا ہے کیشب ابھی اتنا نہیں سمجھتا کہ یہ میرا بلینکٹ ہے یا پھر یہ میرے کلولز ہیں ایسا وہ نہیں سمجھتا ہے ابھی بٹ گارگی کو اپنی چیزوں سے بہت ہی پیار ہے اور وہ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلینکٹ کو ایسے پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ سچ میں نہیں دیتی ہے کسی کو بھی اپنا بلینکٹ یہ والا تو یہ چیزیں ہمیں دو بچوں کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملتی ہے تو ایک بہت ہی الگ ایکسپیرنس ہے گائز دو بچوں کے ساتھ دونوں بچوں کو پاننے کا بلکل الگ ایکسپیرنس ہے جب فرسٹ بیبی تھا تو اس کو پاننے کا ایک الگ ایکسپیرنس تھا اور ان دونوں کے ساتھ بلکل الگ ایکسپیرنس ہے تو ابھی گھر کا کام کتنا ہوا کتنا چل رہا ہے تو اوپر کا آلموسٹ ہو چکا ہے ہمارا اور ابھی نیچے کا تھوڑا سا یہ پورا یہ یہاں پر بہار کا پورے میں ماربل وغیرہ جو بھی ہے یہ سب اچھے سے فنیشنگ ہو جائے گی تو یہ کروہ رہے ہیں ابھی تو یہ بھی چلی رہا ہے ابھی جب پوری ترے کیسے ریڈی ہو جائے گا تب میں دکھاؤں گی فیلال میں ریڈی ہو گئی بچوں کو جب صلاح دیا میں نے دوپہر کا جیسے کی ان کا روٹین ہوتا ہے جیسے کی بریک فاسٹ کر کے سو جاتے ہیں اس کے بعد ہی ریڈی ریڈی ہونے کا ٹائم ملتا ہے تو اوڑا سن اپنا ہلیا وغیرہ ٹھیک کر لو تو پھر ایسا ہو جاتے ہے کہ ہاں آج کے دن کے لیے ہم تیار ہیں آج کے دن کے لیے ریڈی ہے گائز تو سو گائز تینوں بچوں کی نا ابھی تبیت خراب چل رہی ہے کنو کو بھی کولڈ ان کف ہو گیا ہے کیشو ان گارگی کو بھی ہو گیا ہے تو کچھ ہوم ریمیڈیز وغیرہ میں ٹرائی کر رہی ہوں اگر وہ افیکٹیو ہوں گی تو میں ضرور شورٹس میں یا پھر اپنے ولوکس میں شیئر کروں گی تو ان تینوں کی ہی تبیت کیونکہ کہاں تک تینوں کو بچائیں ہوں گا ابھی آپ کو میں وائس آور کر رہی ہوں نا اب میں وائس آور کر رہی تو اس میں بھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ کنو جو ہے وہ خانس رہا ہے تو اس کو بھی کولڈ ان کف ہو گیا ہے اور دونوں بچوں کو بھی ہو گیا ہے تو بس میں بس کھڑی ہوئی تھی قوم وغیرہ ہو پا اتنے میں بس ایک ایک کر کے ان لوگوں کا اٹھنا شروع تو ابھی کشف اٹھ گیا ہے کشف کو میں نے فرش کر آیا اور پھر گھر گی بھی اٹھ گئی تو اس طریقے سے تو پھر کوئی نہ کوئی کسی نے کسی کی ہیلپ چاہی ہوتی جب نہیں ہوتی تو خود ہی کرنا پڑتا ہے تو دونوں بس تھوڑے دیر کے لیے سوئے بس تھوڑا بہت ہی میرا کام ہو پاتا ہے اتنے میں ان کا اٹھنا شروع ہو جاتا ہے ان دونوں کا اور جیسے میں بھی بتا رہی تھی کہ تینوں بچوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ابھی ان کو سٹیم دے دی تھی اور یہ نیبولائزر جو ہے وہ مطلب ہم لوگوں نے خرید دیا جب ہم آگرہ میں تھے تب ہی یہ خرید لیا تھا اور ابھی ان کو میں سٹیم دے دوں گی تو کیشب نہیں لے رہا تھا اس ٹیم تو میں اس طریقے سے اس کو دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ تو سٹیم جائے اور تھوڑا بہت تو خیر فائدہ ہو نوز وغیرہ بلوک ہو جاتی ہے بچے کو پھر دکت ہوتی ہے ساس وغیرہ لینے میں اور یہ میں نے کیشب کو جیکٹ پنا دی تھی کننو کی جیکٹ ہے یہ بلیک کر کی جو آپ دیکھ پا رہے ہو یہ یہاں پر تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ مجھے اس میں اور تھوڑی سی ڈھیلی تھی لیکن پھر بھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا جب بھی اپنے بڑے بھائی کے کپڑے پہنتے ہیں دونوں تو مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور ان کپڑوں سے بھی بہت ساری یادیں جھوڑ ہوئی ہیں جو کننو پہنتا تھا سو ابھی آپ دیکھ رہے ہو ان دونوں کو کیسے دونوں دونوں ایک ساتھ کھیلتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے بھی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو پیار بھی کرتے تو ان دونوں کی مستی پورے دن چلتی رہتی ہے بٹ ان دونوں کا دھیان ڈکنا ابھی تھنڈ کا ٹائم ہے اور ان کو لیئرز میں ان کو کلوٹھ وغیر اچھے سے پہنانا اور ابھی تو ان کو میں ڈائپر پہنائی رہی ہوں کیونکہ تھنڈ کا ٹائم چل رہا تھوڑ بہت دیس کے لئے ڈائپر فری کر دیتے ہو ان کو اتنے میں ہی بہت ساری پینٹ سے کھٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ دو دو بچوں کے ساتھ نہ آپ سمجھ سکتے ہو وہ تھوڑا تھوڑا دیر میں سوسو پوٹی کرتے رہتے ہیں اور ایسے میں کافی پینٹس ہو جاتے ہیں تو ابھی تو جیسے 15 منت کی ہو گئے ہیں تو ابھی یہ تھوڑا مطلب اتنی زیادہ پینٹس نہیں کرتے لیکن سٹارٹنگ ڈیز میں تو بہت زیادہ تھوڑا تھوڑا دیر میں سوسو پوٹی کرتے ہیں تو میرا ہو لیا کچھ ایسا تھا مطلب ابھی آپ میں دیکھا ہوگا بلیک جیکٹ میں اور پھر میں نے اپنا آپ کو ٹھیک ہے نیکسٹ ڈے کی کلپ ہے تو پھر جیکٹ وغیرہ پہنی اور پھر اس کے بعد میں آئی باہر اور ابھی دیکھ سکتے ہو یہ سب ٹائلز وغیرہ لگ گئی ہے شاید یہ شام کا ٹائم ہے اور سب ہی بیٹھے یہ تو بہار تاپ رہے تھے کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی شاید ہی سب کچھ کر رہے ہوگے کہ ٹھنڈ سے کیسے بچیں ہم لوگ بھی بس ایسے ہی یہ سب یہاں پر سارے بچے بیٹھ گئے کنیو بیٹھا ہوا ہے اور ہم سب بیٹھے ہوا ہیں تو مجھے تو بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو میں آگئی تھی دیکھنے کے لئے کشب کو لے کر کیونکہ ان بچوں کو بھی جیسے کی کپڑے چینج کرنے کچھ جسے گندے ہو جاتے ہیں تھوڑے دل کے لئے ڈائپر فری کرنا اس طریقے سے ان کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں گائز پھر ان کو کھانا کھلانا اور ان کو بھی ماما چاہیے ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے دل میں کیونکہ یہ بھی دوسروں کی گودی میں دکھی ہو جاتے ہیں اس کو گودل ہو گئے اس کو بھی کھیلنے کا من کرتا ہے دلدر بھاگنے کا من کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں گائز تو تو ابھی بچوں کے کپڑے بہت سارے ہو جا رہے ہیں تو ایسے میں نا ٹائم تو بلکل ہی نہیں مل پا رہا دن کیسے بیٹھتا ہے کیسے شروع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا کچھ بھی ہوتا ہے یہاں پر ماربل لگوا دیا ہے یہ پورے یہاں پر اور اب اس کی گھسائی ہوگی اس کا کافی پروسیجر ابھی بچا ہوا ہے تو جب پوری طرقے سے بن جائے گا تب بتاؤں گے تو اس کے اوپر پیڑ نہیں رکھنے تھے تو اس لئے سیڑھی لگا دی تھی اور اس طریقے سے کراس کروا رہے تھے بچے لیکن پھر بھی کہاں آتے وہ پھر بھی اندر باہر اندر باہر کر رہے تھے اور یہ جھولا لیا تھے بچوں کے لئے تو یہ کشور ہو رہا تھا اس پر بیٹھنے کے لئے پر اس جھولے کا شوق انہوں نے بس دو تین دن ہی دکھایا اس کے بعد ان کا اس سے بھی من بھر گیا تو یہ ابھی کشور ہو رہا تھا تو اس جھولے کو میں یہاں پر ٹانگ دوں گی اور پھر نا اس کو میں اس پر تھوڑ دل کے لئے جھولا دوں گے میں ان کے لئے نا کچھ الگ طریقے کہ اچھی کوالٹی کے جھولے خریدوں گے ویسے بچوں کا نا کسی بھی ٹوئی سے کسی بھی چیز سے بہت جلدی من بھر جاتا ہے تو اس سے بس دو تین دن ہی کھیل رہے تھے یہ اس کے بعد ان کا من بھر گیا اس سے تو ابھی بہت خوش ہو رہا ہے تو اس کو میں لے کر ہی کھڑی کیونکہ مجھ ہی بہت ڈر لگتا ہے میں اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی کھیلنے کے لئے بہت چھوٹے ہیں یہاں پر تو میر ممی یہاں پر دونوں بیٹھ ہوئی تھی دیکھ رہی تھی تو یہاں پر جیسے ہی بچوں سے تھوڑا بہت دیکھ لیا یہ کھیل رہے تھے وہ لوگ پھر شام کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور شام میں جلدی کھانا بنانے کی تیاری شروع ہو جاتے کیونکہ پھر کشو اور گارگی بہت زیادہ کرنکی ہو جاتے ہیں ان دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے ایون کنو بھی اس کو بھی گھر میں اندر لے کے بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ پھر اس کو بھی ٹھنڈ لگنے کا ڈر ہوتا ہے ویسے ٹھنڈ تو لگی چکی اس کی طبیت خراب ہو چکی ہے تو ابھی دیکھو یہ کیا کوئنسیڈنس ہوا کنو کے باپا کنو کے لئے جوس لے کر آئے شیک لے کر آئے ایک چلی بنانا شیک بنایا تھا اور میں پھانی لے کر آئے تو ہم دونوں ایک ساتھ ایک چیز لے کر آئے تو یہ اس طریقے سے آٹا گوند آئے میں نے یہاں پر تو یہ تو اس کو میں نے پہلے اُبار لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کا ایسے پیسٹ بنا لیا اور آٹے میں میں نے بیسن ملا لیا اور پھر میں اس کو گوند لوں گے تو یہ بیسن ہے گھر کا ہی بننا ہوا ہے جیسے بچوں کے لئے دال آئی تھی نا انگنواری کی چنے کی تو اسی کو میں نے پیسوا لیا اور پھر اس کو یہ میں بچوں کی روٹی وغیرہ میں یوز کر رہی ہوں میں سوچھ رہی ہے بیسن کے لڈو بناوں لیکن ٹائم نہیں مل رہا بنانے کا تو وہ اگر بناوں گے تو میں شیئر کروں گا بہت ہی اچھا بیسن بنایا ہے وہ جو دال رکھی ہوئی تھی وہ یوز ہی نہیں ہوتا رہی تھی بچوں کو پسند نہیں آئی تھی وہ والی دال تو ابھی کم سے کم وہ اس کی روٹی کھا لیتے ہیں یا پھر میں بچوں کے لئے چیلا وغیرہ بنا لیتی ہوں تو وہ کھا لیتے ہیں تو پھر وہ یوز ہو پا رہی ہے صحیح سے تو اچھا ہے گھر کی ہی دال ہو گئی اور اچھی دال تھی مطلب پسوالی تھی چکی پہ تو اس طرح سے اور پھر ساتھ ہی ساتھ بچوں کے کھانے کے لئے بھی کچھ انہیں کچھ بنانے ہی پڑتا ہے ویسے وہ تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں جو بھی میں گھر پہ سب لوگوں کے لئے بناتا ہوں لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے پھر بھی بچوں کے لئے کچھ نے کچھ الگ تو بنانے ہی پڑتا ہے تاکہ بچے اچھے سے کھا لیں من کو میرے سیٹسفیکشن ہو جائے بچوں نے کھانا کھا لیا تو بچوں کے لئے بچوں کو بہت ہی پسند آ رہی تھی مطر وغیرہ ڈال کے ٹماٹر وغیرہ اور پیاز کا تڑکہ لگا کے مرچ وغیرہ اچھے اس دیوان میں کچھ اچھے گھر اسے میں مرچ ہوتی ہے ہری مرچ ہوتی ہے تو میں ان کو ٹیسٹ کرا تھی رہتی ہوں تو یہ دونوں کھا لیتے ہیں اتنا لیکن پھر میں تھوڑا سا آوائیڈ کرتا ہوا جب بھی میں ان کا کھانا بناتی ہوں اس میں میں مرچ وغیرہ نہیں ڈالتی ہوں تو یہ کھا لیتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر پانی منگار تھا اسے میں اسے پر پانی دینے میں ان کو میڈیسن لینے ہوگی تو ان کو پانے وغیرہ دیا تو اس کے بعد نا یہاں پر یہ لوگ آگ جلہ کے بیٹھ جائیں گے اور تاپتے رہیں گے کیونکہ تھنڈ گائی سچ میں بہت زیادہ ہو رہی ہے بچے ہو گئے بڑے بزرگ ہو گئے تو سب کا تھنڈ سے بچنا بہت ہی ضروری ہے تو اس طرح کے چطور بچوں کی اتنی دیر میں نا ورمسلی بھی بن کے تیار ہو گئی تھی تو یہ نمک والے سیمی بن کے تیار ہو گئی لیکن نمک بس ناماتر کے ڈالا ہے بہت زیادہ نمک میں بچوں کھانے میں انکلوڈ نہیں کرتی ہوں تو یہ دونوں کرنکی اور اتنی بھوک لگی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کننوں کے لئے روٹے بھی بنا دی تھی بطوے کی آلو وغیرہ ڈال کے جو کننوں کو بہت ہی اچھی لگی تو میں کننوں کو بھی کھلا دوں گی اگر میں کھلا تھی ہوں صحیح سے تو یہ کھا لیتا ہے نہیں تو یہ نا فون میں لگا رہے گا اب پھر یہ کھانا اس کا ٹھنڈا ہوتا رہے گا لیکن یہ جب اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا تو اس کو تو یہ مزے مزے میں کھا لیتا ہے لیکن جب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ ایسی رکھی رہ جاتی ہے تو میں بول رہی تھی نا آپ سے کہ شام کو آگ واگ جلے گی یہاں پر اور سب بیٹھیں گے تاپنے کے لیے تو یہ یہاں پر سب بیٹھ گئے اور تھوڑے دیر کے لیے بچے بھی آگئے تو یہ یہاں پر تاپ لیں گے یہاں پر اور تک تک میں اپنی کیوکنگ بغیرہ کمپلیٹ کر لوں گے تو ابھی میں کسی کام سے آئے ہوئی تھی باہر تو ماں جو کچھ کہہ رہی تھی میرے سے میں کھانا کھاؤں گی کی نہیں کھاؤں گی کچھ بتا رہی تھی اپنا مینو کیوں نے کیا کیا کھانا ہے یا پھر کھانا ہے نہیں کھانا کچھ اس طرح سے بتا رہی تھی سو گائیس یہی تھا میرا آج کا ولوگ کیا سا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ لوگ کی سردیاں کیسے بیتری ہیں آپ اپنے بچوں کو تھنڈ سے کیسے بچانے گا اس مجھے بتانا کیونکہ میرے تینہ بچوں کو سردی لگ گئی اور مجھے میں سوچ رہی ہوں کچھ تھنڈ سے بچانے کی ان کو کوئی ریمیڈی مجھے مل جائے اس میں ٹرائی کروں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ بتا ہونا تو آپ مجھے ضرور بتانا کمنٹ کر کے تھا کہ میرے بچے جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تو ملتی ہوں میں آپ سے ایک نئے اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی and thanks for watching